سورة النساء آیت نمبر 24 مجودہ سوری پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور تمام شور والی عورتیں بھی اب ریکٹ میں لکھیں حرام ہے مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں تمہارے لیے یہی اللہ کا قانون ہے ان کے سوا جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا بس شرطیہ کہ اس سے تمہارا مقصد نکاہ ملا نہ ہو محض شہود رانی نہ ہو پھر ان میں سے جن سے تم نکاہ کا لطف اٹھاؤ انہیں ان کے مقرر حق مہر ادا کرو اور اگر مہر مقرر ہو جانے کے بعد زوجین میں بہامی رضا مندی سے کچھ سمجھوتا ہو جائے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں اللہ تعالی یقینا سب کچھ جانے والا اور حکمت والا ہے موجودہ دور کے محضز معاشرے میں فاتحہ قومی قیدی عورتوں سے جس طرح کھلی بے یعی کا ارتکاب کرتے ہیں اسلامی نکتہ نظر سے یہ ساری زنہ ہے اور جس طرح آج کل قیدی عورتوں کو ایک کیمپ پر رکھا جاتا ہے اور فوجیوں کو عام اجازت دے دی جاتی ہے کہ جس عورت سے چاہے زنہ کرتے ہیں یہ صرف زنہ ہی نہیں رہتا بلکہ ایک واشیانہ فیل بھی بن جاتا ہے چنانچہ اسلام نے ایسی عورتوں سے تمتہ پر چند در چند پبندیاں لگائی ہیں تمتہ مذہب فائدہ اٹھانا اس سسنے میں آدیسیں سنتے ہیں قیدی عورتوں اور لونڈیوں سے تمتہ کی شرائط ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین کے دن ایک لشکر اوتاس کی طرف روانہ کیا ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا مسلمانوں نے فتح پائی اور بہت سے قیدی عورتوں سے صحابہ کرام نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا کہ ان کے مشرق شور مجود ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر عدد کے بعد ان لونڈیوں کو ان کے لئے حلال کر دیا اس آیت اور مزرجہ والا حدیث سے درجہ زیل باتوں کا پتہ چلتا ہے نمبر ایک صرف اس قیدی عورت سے تمتہ کیا جا سکتا ہے جو امیر لشکر دیگر اموال غنیمت کی طرح کسی مجاہد کی ملکیت میں دے دے اس سے پہلے اگر کوئی شخص کسی عورت سے تمتہ کرے گا تو وہ دو گناہوں کا مرتقیب ہوگا ایک زنہ کا اور دوسرا مشترک کا اموال غنیمت کی تقسیم سے بیشتر ان میں خیانت کا نمبر دو امیر لشکر کا کسی عورت کو کسی کے ملکیت میں دینے کے بعد اس سے نکاح کی ضرورت نہیں رہتی ملکیت میں دے دینا ہی کافی ہوگا اور اس کا سابقہ نکاح از خود ختم ہو جائے گا نمبر تین تقسیم کے بعد ایسی عورت سے فوری طور پر جمع نہیں کیا جا سکتا جب تک اس سے کم از کم ایک حیز نہ آئے اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں اگر وہ حاملہ ہوگی تو اس کی عددت وہ آزیہ حمل ہوگا اس سے پہلے اس سے تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا مزید احکام یہ ہیں ایک عورت سے صرف وہی شخص جمع کر سکتا ہے جس کی ملکیت میں وہ دے دی گیا یوں تو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا پھر اگر اس قیدی عورت سے اولاد پیدا ہو جائے تو پھر اس سے فروخت نہیں کیا جا سکتا پھر اگر ایسی قیدی عورت کو اس کا مالک کسی کے نکاح میں دے دے پھر وہ اس سے وہ دوسری خدمت تو لے سکتا ہے لیکن صحبت اختیار نہیں کر سکتا جب عورت سے ایک مالک کی اولاد پیدا ہو جائے تو مالک کے مرنے کے بعد آس خود ازاد ہو جائے گی شریع اس طلاح میں ایسی عورت کو عمل ولد کہتے ہیں اگر امیر لشکر یا حکومت ایک عورت کو کسی کے ملکیت میں دے دے تو پھر وہ خود بھی اس کو واپس لینے کی مجاز نہیں ہوتی اللہ یہ کہ اس تقسیم میں کوئی نانصافی کی بات واقعہ ہو جس کا علم بعد میں ہوا ہو اس طرح چند در چند شرائط آیت کر کے اسلام نے ایسی عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی پاکیزہ ترین صورت پیش کر دی جس میں سابقہ اور مجودہ دور کی فوشی وحشت اور بربریت کو حرام قرار دے کر اس کا خاتمہ کیا گیا اور تمتہ کے بعد اس کے نتائج کی پوری ذمہ داری مالک پر ڈال دی گئی نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور اس کے تعلیم و تربیت کر کے اسے عدب سکھائے پھر اسے ازاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دورہ اجر ہے ان سب باتوں کے بوجود یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ لونڈیوں سے فائدہ ایک رقصت ہے حکم نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی اجازت دے دی کیونکہ جہاد اور اس میں عورتوں کی گرفتاری ایسی چیز ہے جس سے فرار حاصل نہیں اور ایسا بھی ممکن ممکن ہے کہ جنگ کے بعد قیدیوں کے تبادلے اور کوئی باعزت حال نکل سکے اس لیے اللہ نے کلتن حرام قرار نہیں دیا یعنی بعض جگہ یہ قیدیوں کے تبادلے میں واپس کی جاتی ہے یہ نہیں اسلام کہتا کہ جیسے ہی قیدی عورتیں ہاتھ آئی تو فوراً ان کی ملکیت اپنی سمجھ لیا یہ آخری موقع پہ یہ ہوتا ہے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے ہرجانہ لے لیا جائے مال لے لیا جائے کچھ لے لیا جائے یا قیدی ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کر دیے جائے اور اگر اس طرح کی جنگیں کہ ان کا کوئی بچہ ہی نہیں اور پیچھے کوئی ان کا پورسان حال ہی نہیں کوئی واپس لے جائے ہی نہیں سکتا تو پھر ان شرائط کے ساتھ ان کو مجاہدین کو دیا جائے گا یعنی مسکورہ بالا عورتوں کے علاوہ باقی عزاد عورتیں جن کے ساتھ تم چاہو درجہ ریل شرائط کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو نکاح کی شرط طلب سے مراد اجاب اور قبول ہے یعنی یہ ضروری ہے دونوں فرقین کی اجازت نمبر دو یہ نکاح مستقلن ہو محض شہبت رانی کی غر سے نہ ہو اس سے نکاح مطا کی حرمت ثابت ہوتی ہے یعنی شرط یہ نہ ہو کہ ہم تین ماہ کے لئے کریں گے چھ ماہ کے لئے کریں گے اور اپنی شہود پوری کریں گے اور اس کے بعد علایدہ ہو جائیں گے یہ نکاح کو اس کو نکاح نہیں مانا جائے گا نمبر تین حق محر مقرر کرنا اس کی ادائی کی اللہ یہ کہ بیوی اپنی مرضی سے یا محر یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ دے اس طرح مرد مقرر محر سے زیادہ بھی دے سکتا ہے نمبر چاند اعلانِ نکاح جیسے اگلی آیت میں وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَان سے واضح ہے اس سنت سے اس کی سرحات مذکور ہے یعنی نکاح کے کم از کم دو گواہ موجود ہونے چاہیے اور سب کو بتاؤنا چاہیے کہ یہ ایک جسے کے لئے نکاح کے ذریعہ حلال کر دیے گئے ہیں واضح رہے کہ اہلِ تشیح حضرات اس آیت اور بعض صحیح عدیث سے نکاحِ مطا کے جواز پر استدلال کرتے ہیں لہٰذا نکاحِ مطا کے جواز یا حرمت کی تحقیق ضروری ہے اس سائز سے استدلال کی صورت یہ ہے کہ باعث روایت میں وارد ہوا ہے کہ فَمَسْتَمْ تَعْتُمْ بِهِ مِنْ هُنَّا کے آگے الٰہ آجَلِنْ مُسَمَّا کے الفاظ بھی موجود تھے جو بعد میں منصوب ہو گئے مگر ابن عباد صزی اللہ انہو اس کے نص کے قائل نہیں ہیں نکاحِ مطا ایک استراری رخصت تھی دورِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاحِ مطا تین موقع پر مباہ کیا گیا اور پھر ساتھ ہی اس کی حرمت کا اعلان کیا یہ جنگِ خیبر فتحِ مکہ اور اوتاس اور جنگِ دبو کے ان مواقع پر ابتدان نکاحِ مطا کی اجازت دی جاتی تھی اور جنگ کے اختتام پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا تھا گویا یہ ایک استراری رخصت تھی اور صرف ان مجاہدین کو دی جاتی تھی جو محاذِ جنگ پر موجود ہوتے تھے تو اتنے عرصے کے لیے ہوتے تھے اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جنگِ بدر اہد اور جنگِ خندق کے موقع پر ایسی اجازت نہیں دی گئی اور جن حالات میں یہ اجازت دی جاتی ہے وہ درجہ زہر آدیسم سے ثابت ہے پہلی حدیث ہے کہ ابنِ ابی عمرو کہتے ہیں کہ مطا پہلے اسلام میں ایک استراری رخصت تھی جسے مجبور اور مضرور شخص کو مستور شخص کو مردار خون خنزیر گوشت کی رخصت ہے پھر اللہ نے اپنے دین کو محکم کر دیا نقائم مطا سے منع کر دیا یعنی جس طرح استراری صورت میں سوری صور بھی حلال ہو گیا تھا مردار بھی حلال ہو جاتا ہے لیکن استراری کی افیت سے نکلنے کے بعد اس کو حرام ہی رہنا ہے تو اس طرح یہ بھی اجازت تھی لیکن بعد میں اس کو منع کر دیا گیا دوسری حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راجہات کرتے ہیں اور ہمارے پاس وڑتے ناتی ہیں اور ہم نے کہا کہ کیا ہم حسینہ ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا اور اس بات کی اجازت دی کہ ایک کپڑے کے بدلے ایک مہین مدت تک عورت سے نکاح کر دو نمبر تین اور اس کا طریقہ کا یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کی التجاب اور متع کی اجازت کا اعلان تو آپ کسی صحابی سے کرواتے تھے مگر جنگ کے خاتمے پر اس کی حرمت کا اعلان خود فرماتے تھے چنانچہ جعور بن عبداللہ و سلمہ بن اقویٰ دونوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منعاتی ہمارے پاس ہے اور پکار کے کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عورتہ سے متع کی اجازت دی ہے ربیہ بن سمرہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کیلئے حرام کر دیا سو اگر کسی کے پاس ایسی عورت ہو تو اسے چھوڑ دے اور جو کچھ تم دے چکی ہو وہ واپس نہ لو متع کی حرمت کا اعلان حجت الودا دس ہجرے میں ہوا تھا جیسا کہ اس دن سود اور جہالت کی خون کی بھی عبدی حرمت کا اعلان ہوا تھا